نیشنل پینل احمد مزر علی کا سلام قبول ہو ہم انگلیش لیٹریچر اینڈ لنگویسٹکس کے عنوان سے لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کی ہوئے ہیں جو اسپائرنٹس ترتیب کے ساتھ لیکچر سننا چاہتے ہیں وہ پلی لسٹ انگلیش لیٹریچر اینڈ لنگویسٹکس میں ترتیب سے لیکچر سن سکتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے پوسٹ کلونیال لیٹریری تھیری پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پوسٹ کلونیال کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے برطانیہ نے پوری دنیا میں فتوحات کر کے اپنی کلونیاں زیر تسلط علاقے بنا لی اچھا انگریز ڈومینٹ تھے انہوں نے وہاں کے کلچر لینگویج ہر چیز میں سرائیت کی ذریبات اطاقتور کا اثر و رسو ہر عنوان سے ہوتا ہے زبان پر لینگویج پر ان کی فیلنگز پر ایموشنز پر وغیرہ وغیرہ ہر عنوان سے اثرات ہوتے اچھا پھر برطانیہ نے یہ کلونیاں ازاد کرنے شروع کر دی تو جب یہ واپس آگئے تو پہلے بھی اور اس وقت بھی ایک لیٹریچر ایک نیا لیٹریچر شروع ہوا جس کی کئی خصوصیات تھی کریکٹرسٹک تھی اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ کلونیال لیٹریچر اور اس عنوان سے ایسی رائٹنگ کا تجزیہ کرنے کے لیے جو تھیری بنائی گئی ہے یعنی اینک جس سے ہم دیکھیں گے لیٹریچر جو پوسٹ کلونیال لیٹریچر ہے اس کو جب ہم اس اینگل سے دیکھیں گے تو یہ تھیری کہلاتی ہے پوسٹ کلونیال لیٹریری تھیری پوسٹ کلونیال لیٹریری تھیری یہ کمپلیٹ ہو گیا اب اس عنوان سے مختلف افراد نے کافشیں کی ہیں سب سے بڑا نام ہے ایڈورڈ سیڈ ایڈورڈ سیڈ جو ہے وہ فادر آف پوسٹ کلونیال لیٹریری تھیری کا فادر مانا جاتا ہے اور اس کی رائٹنگ بھی ہے اوریینٹالیزم اوریینٹالیزم کا مطلب ہوتا ہے مشرق یعنی ہم جو پاکستان انڈیا یہ سارا ایریا مشرق ہے اور انگریز جتنے بھی ہیں وہ آکسیڈینٹل ہے تو آپ کو پتا ہے اس قسم کے لیٹریچر میں جو انگریزوں نے لکھا اس میں مشرق والوں کو حکیر کر کے پیش کیا گیا اور اس حکارت کا حلقا سا جو جنہوں نے انگلیش میں یہاں لیٹریچر لکھنا شروع کیا ان میں بھی حلقا احساس ہوتا ہے ذریعی بات ہے جو بندہ معروم ہوتا ہے اسے معرومی کا احساس ہوتا ہے تو اس عنوان سے لیٹریچر کو اورینٹلیزم یا آکسیڈینٹلیزم کے عنوان سے متعلیہ کرنا یہ کہلاتا ہے اورینٹلیزم ٹھیک ہے نی یعنی ہم مشرقی لوگ ہیں بعض باتوں پر ہمارے جو رائٹر ہیں وہ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم جی مشرقی ہیں یہاں روایات ہیں یہاں اقدار ہیں یہاں سپیریچویلیٹی ہے تو یہ یہ جو اپنے اندر احساس ہے کہ ہم مشرقی ہیں اور اس احساس کے طاعت جب ہم لیٹریچر لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے اورینٹلیزم تو ایڈوارڈ سیڈ نے یہ پیش کی جو فادر آف پوسٹ کلونیل لیٹریری تھی رہی ہے ایک بہت بڑا نام ہومی کے بابا ہومی کے بابا ہیبریڈیٹی کا تصور دیا ہیبریڈیٹی ہوتی ہے دو غلاپان آسان لفظوں میں میں سمجھاؤں تو مثلا فادر ہے ایکس اور مدر ہے وائ تو بیٹا ایکس وائ ہوگا یعنی دونوں کی صفات کا حامل ہوگا آلہ کے باپ ایک علیہ دا خصوصیات کامل تھا ماں اور خصوصیات کی حامل تھی لیکن بیٹے میں ماں والی خصوصیات بھی ہوتی ہیں باپ والے اس کو ہیبریڈیٹی کا آجاتا ہے دو غلاپان اچھا یہ ہومی کے بابا نے یہ تصور پیش کیا کہ جب انگریزوں نے اتنا عرصہ یہاں حکومت کی ان کلونیوں میں تو یہاں کی جو لوکل لینگویج تھی اور انگریزی یہ آپس میں خالت مالت ہو گئی میکس ہو گئی اور ایک نئی پروڈکٹ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگلو لوکل انگریزی کے اب دیکھیں اس کی بہترین مثال ہے آج بھی وہ ڈامینینٹ ہے اور انگلیش بایچاس اس وقت دنیا میں بہت ڈامینینٹ ہے تو جو کلونیا نہیں رہی وہاں بھی وہاں کی لینگویج میں اب ہماری اردو میں تو تقریباً 50% اب انگلیشی آ چکی ہے تو یہ ہیبریڈیٹی ہے یعنی ایک نئی لینگویج ہے جو شاید پرانے وقتوں کے اردو بولنے والے آ جائے تو ان کو سمجھیں نہ کیونکہ ہیبریڈیٹی ہو چکی ہے تو یہ تصور دیا تھا ہمی کے بابا نے اس کے علاوہ ایک اور نام ہے گیاتری سپیوک گیاتری سپیوک گیاتری سپیوک نے سبلٹرن کا تصور دیا سبلٹرن ہوتے ہیں متعد جو مغلوب ہوتے ہیں اچھا کمزور جو ہوتے ہیں ان کی ایک خاص قسم کی ایک سائیکی ہوتی ہے جو کسی علاقے میں بھی کراشڈ ہوتے ہیں تو کچھ ان کے تصوبات ہوتے ہیں کچھ ان کی حقیقت پر مبنی باتیں ہوتی ہیں کچھ ان کا احساس سے کمتری ہوتا ہے کچھ ان کا احساس سے برتری ہوتا ہے کہیں پر وہ اگزیجریٹ کرتے ہیں اپنے مسائب کو یا متحد ہونے کو یا زیر تسلط ہونے کو تو ان فیلنگ کے ساتھ جو ہے وہ پوسٹ کلونیل لیٹریچر موجود ہے جو سبلٹرن کے احساس کے ساتھ لکھتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ایک اور نام ہے فرینڈز فینن فرینڈز فینن سب جوگیشن سب جوگیشن ریت مطاعت وہی بات ہے کہ جو مطاعت ہوتے ہیں مثلا میرا ایک سینئر ہے میرا فیسرز ہے تو اس کے ساتھ اس کی کچھ باتیں جو ہے وہ میں لازمان لے لوں گا ذریعی بات ہے طاقتور کا جو کلچر لینگویج اسرائیت کر جاتی ہے اس کی عادتیں اور کچھ کو میں ریزسٹ کروں گا جیسے ہم کسی کے بھی مطاعت ہوتے ہیں کچھ باتوں سے ہم شدید اختلاف رکھتے ہیں اور آپ نے آپ کو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بات تو مجھ میں اچھی ہے اور کچھ باتیں اس کے ہم لے لیتے ہیں تو یہ سب جوگیشن میں یہ چاہاں چلتا رہتا ہے اچھا جی ایک افریقان رائٹر ہے چنوائے اچیبے چنوائے اچیبے چنوائے اچیبے جو ہے وہ بلیک رائٹر ہے اس نے بھی ذریعی بات ہے افریقہ میں بھی کلونین کی تھی تو وہ ایڈنٹیٹی کے عنوان سے اس کے مشور لائن بھی ہے کہ نو باڈی کینٹ ٹیچ می ہو آئی ہے مجھے کوئی نہ بتایا کہ میں کون ہوں بھئی میں میں آپ نے آپ کو بہتر جانتی یہ دار اصل ایک ریاکشن ہے آپ کو بتایا جہاں کوئی حکومت کرتا ہے لوگوں میں نفرت بھی ہوتی ہے محبت بھی ہوتی تو یہ یعنی یہ آپ کو پتایا نا یہ انگریز کہتے تھے جب انہوں نے کلونین اور امپیریالیزم انہوں نے یہ انسیویلائز لوگ ہیں یہ بڑے بیک وارڈ لوگ ہیں انہوں نے یہ نقائس ہے تو انہوں نے ہمیں اورینٹل کو بہت نیگٹیو پورٹرے کیا تو یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ کون ہوتے ہیں یہ ہمارے معاملات ہمارے مسائل ہمارے کلچر کو ڈیفائن کرنے والے میں اپنے کلچر میں اپنی ذات کو بہتر سمیتا ہوں کون کوئی مجھے کیا بتایا گا کہ میں کون ہوں تو یہ جنوائے اچیبے نے یہ کنسیپٹ پیش کیا اور بھی بہت سے نام ہیں پوسٹ کلونیا لیٹریری تھیری کے عنوان سے ان میں سلمان رشدی ہے ان کی میڈ نائٹس چلڈرن وہ یہی احساس ہے کہ ایسا نہیں ہے کچھ باتوں کو ریزسٹ کیا ہے کچھ باتوں کو ایکسیپٹ کیا ہے لیکن یہ تو ایک پکی بات ہے کہ انگریز حکمران رہے اور ان کی انگریزی ان کے کلچر ان کی ثقافت پر ہم پر گہرے اثرات اب دیکھیں ہم پینڈ کوٹ پہنتے ہیں تھیری پیس میں ہوتے ہیں تو یہ ان کی ہم کاپی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم انگریزوں کے دشمن بھی ہیں ہم ان کو بہت استحصالی سمیتے ہیں وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تو اس عنوان سے ہم تھوڑا سا ٹارمز ہیں اس کے ریلیٹڈ اس تھیری کے ریلیٹڈ بہت زیادہ ٹارمز ہیں تو مشہور مشہور میں کر دیتا ہوں پہلی ہے مارجنالائزیشن مارجنالائزیشن ہوتا ہے کھڑے لین لگنا سائیڈ پر ہو جانا مارجن کنارہ تو انگریز جو ہیں وہ یہاں حکومت کر کے اس وقت بھی وہ ڈامیننٹ ہے بہتچانس مطلب کلونیا تو ان چھوڑ دیا لیکن ابھی بھی انگریز ہی ڈامیننٹ ہے تو ہم کھڑے لین لگے ہوئے ہیں تھائلڈ وائلڈ کنٹریز وہ ہمیں کنسیڈر کرتے ہیں ہم بھی اسی احساس کے ساتھ لکھتے ہیں لیٹریچر اور وہ بھی ہمیں سمیتے ہیں کہ ہم ہم سم ٹائم اس کو بہت پوزیٹیو بنا لیتے ہیں کہ ہم معروم ہیں ہم ان کے مغلوب ہیں ہم تو مظلوم ہیں یہ لفظ ہے تو اس کنسیپٹ کے ساتھ کہ ہم کھڑے لین لگے ہوئے ہم لیٹریچر لکھتے ہیں جو یہاں کے رائٹر ہوتے ہیں دوسرا ایڈنٹیٹی شناخت ہم جب انہوں نے ہم پر حکومت کی تو ہماری اس وقت بھی شناخت ڈسٹرب ہو گئی ہے تو ہم اس شناخت ہمارے رائٹر جو ہیں اس شناخت کی تلاش میں اپنی ہمیں ایک الہدہ ایک الہدہ یعنی مشرقی جو لوگ ہیں ہمیں ایک الہدہ اقدار کلچر ثقافت کے حامل ہے اچھا ممکری ممکری وہ میں نے آپ کو پہلے نکل کرنا زیر اسی بات ہے ہم انگریز اب دیکھیں ہمارے پولیٹیشن ہیں وہ وی بنائیں گے تو یہ انہوں نے کاپی کیا ہے انگریزوں سے وہ وکٹری کا نشان بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور قسم کی لانگ مارچ آپ پولیٹیکس میں دیکھ تو یہ سارے ہمارے پولیٹیشن ہمارے ان ریال تو ہم ان کو سینئر ہی سمیتے ہیں تو ہم ان کے ہر کام کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے پینٹ کوٹ کی میں نے مثال دی ڈریس میں کلچر میں اب بارٹھ ڈے جو آگئے یہ ساری ممکری اچھا ملٹری کلچرالیزم کئی کلچر میکس ہونے شروع آپ کو بتائیں یورپ والے یا جو بھی امریکہ انگلیش کے کئی سر پراستہ ہیں تو وہ کئی کلچر آپس میں میکس ہو رہے ہیں کچھ وہ ہماری باتیں بھی لیتے ہیں جنہوں نے ہم پر حکومت کی کچھ کلچر کئی میکس ہو گئے اچھا جی بایاک وقت محبت بھی ہونا اور نفرت یہی آل ہمارا انگریزوں کے ساتھ ہے کالونائزر ہم ان سے محبت رکھتے ہیں ان ریال آپ جو انگریزی بولے ہم اس کو بڑا پریفر کرتے ہیں جس نے تھیری پیس پہنا ہو ہم اس کو پریفر کرتے ہیں ہم ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھنا فخر سمجھتے ہیں ہم ان کی اب دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ان کے ریفرنس زیادہ دیتے ہیں ان رائٹرز کے ان سکولرز کے ساتھ ہمیں شدید نفرت بھی ہے یہ ظالم ہیں یہ میٹیریالسٹ ہیں ان کے اندر روحانیت نہیں ان کے اندر اقدار نہیں بایاک وقت محبت بھی چل رہی ہے پیراللہ اور نفرت بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے اچھا جی آلٹیریٹی آلٹر تھوڑا سا چینج ہو نہ ہم ہم رہے ٹھیک ہے نہ ہم وہ بنے ٹھیک ہے نہ تو ہم بالکل انگریز بن گئے اور نہ ہماری وہ پرانے کلچر جو معاملات تھے لینگویج تھی وہ رہی ہے ایک چینج آ چکی ہے ٹھیک ہے ایک نیا پن آ چکا ہے ایک نئی پروڈیکٹ وہی آئیبریڈیٹی والا تصور اچھا جی تیسرا ہے دائس پورا دائس پورا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی پاکسن بہت زیادہ میگریشن ہو رہی ہے لوگ یوکے جا رہے ہیں یو ایس سے جا رہے ہیں اچھا وہاں جا کر ایک چھوٹی سی کمیونٹی بن جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک کسی شہر میں جاتے ہیں تو وہاں ایک جیسے ہمارے پنجاب میں پتھانوں کی کمیونٹیز چھوٹی چھوٹی ہیں تو وہ اپنے کلچر سے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں شادیاں فوتگیاں وغیرہ تو جو کسی ڈامیننٹ یا زیادہ اکثریتی مائگریٹ کرے اور وہاں جا کر ایک چھوٹی سی کمیونٹی بنا کر اپنی کلچر کو سروائیو کرنے کی کوشش کرے تو اس کو کہتے ہیں دیس پورا ڈائی سے نکلے دو کلچر تو زیری بات ہے پاسیبل نہیں ہم انگریز ملکوں میں چلے جائیں اور بلکل مینوان اپنے کلچر کو ریٹین کرے لیکن زیری بات ہے وہاں اگر ہمارے زیادہ بندے ہیں اور چھوٹا سا محلہ ہمارا ہے تو پھر ہم اپنے کلچر کو بھی ساتھ وہاں پنجاب بھی بولی جائے گی یا جو بھی اور ہمارا کلچر شادی بیار رسومات مذہب بھی ساتھ مسجد وغیرہ بھی بنائیں گے لیکن وہ تھوڑا سا ڈسٹارب ہو جائے گی اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہم اپنے وطن میں تھے ہیجی منی ہیجی منی ہوتی ہے غلب یہ تو ہم مانیں یا نہ مانیں ہمارے لا شعور پر انگریزوں کا غلب وہ غالب ہیں ہم مغلوب ہیں ہم بے شک نہ مانیں لیکن اس بات کا ہماری تحریروں میں اثر موجود ہوتا ہے ہماری فکر میں موجود ہوتا ہے ایک اور ٹارم ہے ایکسارٹیسیزم ایکسارٹیسیزم ایکس سے نکلا ہے باہر جب ہم باہر جاتے ہیں دوسرے کلچر میں تو وہاں ان کی چیزیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں ایکسارٹیسیزم بھی یہاں بہت ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ان کی جیسے وہ میں آپ کو رائٹنگ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں بس ہم وہ ہر بات میں کہتے ہیں کافی پی رہا ٹھیک ہے نا تو اب ہمارے ہاں بھی کافی لوگ کافی پینے ٹھیک ہے نا کافی پینے ہر بات میں فیشن انہوں نے بنا لیا کافی پینے ٹھیک ہے نا تو یہ مطلب ہے ہم ہمارے رائٹنگ میں بھی وہ چیزیں زیادہ آتی رہی جو ان غالبین کی ہیں جو ان امپیریالسٹ کی ہیں جو طاقتور لوگوں کی ہیں جنہوں نے یہاں ہمارے اوپر حکومت کی تو یہ تو بات مسلم ہے کہ انگریز چلے گئے لیکن ہمارے ہماری زبان ہمارا کلچر ہمارا تحریر ہمارا سوچنے کا اینگل وہ منوان انگریز جیسا نہیں ہوا بس کوئی مکسنگ ہو گئی کہیں محبت ہے کہیں نفرت ہے کہیں نکل ہے کہیں ہمارے اندر تعصب ہے کہیں ان کو ان کی نکلیں اتار رہے ہیں کہیں ان سے ٹکراؤ ہے کہیں وغیرہ وغیرہ کئی بے شمار قسم کی لیکن یہ بات مسلم ہے کہ وہ سینئر ہیں اور ہم جونئر ہیں یعنی پانی ہماری طرف ہی آ رہا ہمارے رائٹر بھی جتنے بھی یہ ہمارے رائٹرز ہیں محسن حامد ہو گئے یوغیرہ وغیرہ یہ مشہور رائٹر ہیں بیپسی سی دوہ ہو گئے ان میں وہ باتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ بات چھپی ہوئی ہے تو آج ہمارا ٹاپک تھا پوسٹ کلونیا لٹریری تھیری انگریزوں نے یہاں ہمارے علاقوں کو کلونیا بنایا رکھا وہ یہاں سے چلے گئے ان کے جانے کے بعد جو لٹریچر لکھا گیا وہ ایک نئے انداز سے اور اس کے لئے جو تھیری ہوگی اب ہم لٹریچر کو ان باتوں کے انگل سے دیکھیں گے یہ باتیں سرچ کریں گے یہ ہمارے پاس ایک لینز ہم میں مل گیا اس لینز سے ہم اپنے رائٹرز کو سرچ کریں گے کہ ان میں کیا اثرات موجود ہیں یعنی ہم دیکھیں گے ممکری کتنی ہے ہیبریڈیٹی کتنی ہے بغیرہ بغیرہ دائس پورا کتنا ہے حجی منی کتنا بغیرہ